السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اکدم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکدم ٹھیک ہوں گے دجی گھونچک غدیڑے نے خود کو اور پٹارا کو ایک بار پھر سے ایکسپوس کر دیا ہے وہ دن اتنی بارش ہو رہی تھی رات کو دو بجے بارش ہو رہی تھی یہ بول رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بارش ہوئی کب نہیں ہوئی اور پھر یہاں پہ جو یہ اس کو لے کے گیا ہے ڈینر پہ وہ ویڈیو میں سرو میں ہی یہ بتا رہا ہے کہ مینڈکوں کی رات بھر بہت شور ہوتی ہے باہر نکل رہا ہے تو بول رہا ہے کہ اتنی بارش ہوئی ہے پتہ ہی نہیں چلا تو وہیں پہ سو رہا تھا تو تجھے پتہ کیسے نہیں چلا گھونچو ہاں دن میں جب یہ دکھا رہا ہے وہ ٹیم پہ یہ بول رہا ہے کہ مینڈکوں کی بہت شور ہے اور یہ رات بھر رہتی ہے تو رات بھر میں تجھے مینڈکوں کی سور سنائی دے دیتی ہے بس بارش کا آنا پتہ نہیں چلتا ہے جس کی وجہ سے پھرے گھر میں پانی بھرتا ہے بس وہی پتہ نہیں چلتا تجھے گھونچو کیونکہ یہ مینڈکوں کی شور ہے نا وہ دن میں سنائی دے رہی تھی تو اتنے بول دیا رات بھر بھی رہتی ہے علاقہ یہ تو جاتا ہی نہیں ہے کوثر کے پاس میں یہ وہاں پہ سوتا ہی نہیں ہے صرف اور صرف دکھاوا کرتا ہے کہ میں کوثر کے پاس سونے کے لیے جاتا ہوں اور پٹارا نے جو ڈراما کی نا جس میں وہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کوثر کے پاس رات کو بھاگ جاتا ہے میں سے جان چھوڑا کے بھاگتا ہے تو کہیں نہیں بھاگتا پٹارا وہ تیرے ہی پاس رہتا ہے صرف ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تم لوگ اور اس کے بعد میں گونچو گدیڑا واپس سے گھر میں آ جاتا ہے جیتے تُنہیں بتائی نا کہ میں بھاگ کے گئی پھر میں ریٹن آ گئی تو وہ ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح بتائی تُنہیں گونچو یہی کرتا ہے گاڑی لے کے نکلتا ہے پھر ٹن مار کے واپس آ جاتا ہے اچھا کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ پٹارا سچ بولو نا پٹارا سچ بولو نا کہ کوثر کے پاس میں کون رہتا ہے اس کا بھائی رہتا ہے سنو اب کوئی بولتا ہے عرشد رہتا ہے اور یہ عورت ہے تو الگی ٹریک پہ چل رہی ہے یہ بول رہی ہے اس کا بھائی اس کے ساتھ میں رہتا ہے کیوں بھائی بھائی کیوں اس کے ساتھ میں رہیں گا یا تو وہ اکیلے رہتی ہے یا تو پھر عرشد رہتا ہے جس کا ابھی تلق کے کوئی پروپ نہیں ملا وہ تفتہ ہے کہ مل بھی جائے لیکن اس کا بھائی رہتا ہے یہ کونسا سینس ہے بھائی مطلب کہ حد ہوتی ہے بولنے کے لیے بھی کوئی طریقہ چاہیے کوئی سوچ سمجھ کے تو بولو آہ لیکن پٹارا کو چاٹنا بھی تو ہے نا تو بھائی والا ہی بولیں گی بکی گھونچو نے جس طرح سے بتایا ہے نا کہ وہ وہاں پہ مینڈک کی آوازے آ رہی ہے لیکن بارش آتی ہے تو اس کو نہیں پتہ چلتا نہ پٹارا کے ادھر پتہ چلتا ہے نہ کوثر کے ادھر پتہ چلتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے روم میں سوتا ہے جہاں پہ سچ میں نہیں جلدی پتہ چلتا نہ تو دروازے بستے ہیں اور نہ ہی کھڑکیاں بستی ہے تو اس کے لئے اس کو نہیں پتہ چلتا ہوگا باقی کوثر کے گھر میں تو بھائی دروازے دونوں طرف ہے تو بجنا تو چاہیے تو اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ وہ کوثر کے گھر پہ نہیں سوتا ہے وہ پٹارا کے پاس میں بلکہ پٹارا کے نہیں بچوں کے پاس میں سوتا ہے وہ بچے سمالتا ہے تاکہ پٹارا یاشی کر سکے اور گھوچ گدیڑے یہ بتا کہ تو یہ بائی کوثر کے گھر کے اندر کیوں کھڑا کرتا ہے کہ رات کو میں ادھر ہی رکھتا ہوں ورنہ تو کور بھی چڑھا سکتا ہے نا جب پٹارا کے ساتھ میں تو رہتا تھا نیچے بائی کھڑی رہتی تھی اس کے اوپر تو نے کور چڑھا کے رکھا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو کراچی میں اور یہاں پہ تو خیر چھت کے نیچے رہتی ہے پٹارا کے گھر کے نیچے تو وہاں تو نہیں چڑھاتا ہے لیکن یہاں پہ گھر کے اندر گھسا دیتا ہے تو گھر کے اندر گھسانے کا یہی مقصد ہے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ گھنچ گھدیڑا ادھر سوٹتا ہے لیکن وہ ادھر پہ نہیں سوٹتا ہے اور پٹارا کے گھر میں گھسیڑ کے بتا نا پہلے تو چلو پہلے مالے پہ رہتی تھی دوسرے پہ رہتی تھی ہے نا ابھی تو وہ گراؤنڈ فلور پہ ہے نا تو اس کے گھر میں بائی گھسا کے بتا دیکھ تیرے کو کیسے ٹھڑے لائن لگائیں گی وہ اس کے گھر میں بائی گھسا دیتا ہے بتاؤ کتنا جاہل آدمی ہے گھٹی آدمی اور گھونچو نے دکھایا ویڈیو میں کہ دودھولا آیا تھا اور اس نے دودھ لے لیا ہے اب یہ بات میں کیوں بول رہی ہوں کیونکہ پٹارا نے دودھ کا لے کے بہت ڈراما کی تھی جب گھونچو گیا ہوا تھا کراچی نہیں گاؤں گیا ہوا تھا تو یہ گھر میں سے دودھ پہنچا رہی تھی اس پر اور کیا بولی تھی اس نے کہ وہاں پہ دودھولے نہیں آتے وہاں پہ دودھولے نہیں آتے تو اس کے لئے میں یہاں پہ دودھ لے لیتی ہوں اور پھر ہم یہاں سے اس کو پہنچا دیتے کتنی جھوٹی ہے نا پٹارا تو مکار عورت باقی پٹارا گندی عورت نے جس طرح سے ایکٹ کی تھی اور یہ جتا رہی تھی کہ کوسر بچے کو اٹھا اٹھا کے پٹکتی ہے فینکتی ہے یار یہ ویڈیو میں اس کی ویڈیو میں نجر آتا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے جب دیکھو جب وہ ایسے مکھی کی طرح حکالتے رہیں گی مطلب مکھی حکالتے رہیں گی اور اس کو جیسے کہ وہ دیا گیا ہے نا ٹرولی ہے جو اس کو برابر سے یوز کرتی ہے اس کو نیلانا دھلانا ساپ سترہ رکھنا اس کو بولتے ہیں پٹارا ماں ابراہیم کو دیکھ اور اپنے بچوں کو دیکھ تیرے بچے بلکہ ایسا لگتا ہے نا کہ ان کی ماں باپ نہیں ہے نا تبچے نا ان کو کوئی نیلاتا ہے نا ان کے بال بنے ہوئے رہتے ہیں نا ان کے کپڑے چینج رہتے ہیں کہ کپڑا دھدھدھ دن بچے پہنے رہتے ہیں تجھو ہوس نہیں رہتا ہے اور تُو بتا رہی تھی کہ کاؤسر بچے پٹکتی ہے لانت تیرے اوپر اب سوچو کہ یہ لوگ کتنا اپنے بچوں کا کٹ کھیلتے ہیں ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے بچے کتنا گندہ ایکٹ کی تھی اس نے کاؤسر کے بچے کو لے کے ٹیڈی بیر بنا کے کتنا گندہ ایکٹ کی لیکن کاؤسر کا جرپ ہے کہ وہ عورت نے ایک لفظ نہیں بولی چاہتی تو وہ کتنا ٹانڈاؤ کر سکتی تھی جبکہ یہ اس کا اس طرح کا ایمیج بتا رہی تھی کہ وہ ٹانڈاؤ کرتی ہے وہ دھمال کرتی ہے وہ لڑتی ہے وہ جھگڑتی ہے نوستی ہے مارتی ہے بھگاتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں نجر آیا کچھ بھی نہیں اور پٹارہ کتنا جھوٹ اس کے بارے میں بتا رہی تھی شرم نہیں ہے پٹارہ کو میں بولتی ہوں پٹارہ تو کوئی چیز میں اچھی نہیں ہے نہ تو بیوی اچھی ہے نہ تو ماں اچھی ہے نہ تو بہن اچھی ہے کوئی رشتہ ایک ایسا نہیں ہے جس میں تیرے کو بولا جائے کہ ہاں یہ رشتے میں تو بہت اچھی ہے ہر رشتے میں تو گری ہوئی عورت نکلی ہے کوئی رشتے میں تیری تعریف نہیں کی جا سکتی ہے اور وہیں پہ اگر کوسر کو جوائن کریں گے نا اس کے ساتھ میں کمپیر کریں گے کوسر اس سے کڑوڑوں درجے اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے اتنا سین کرنے کے باوجود وہ عورت موں سے کچھ نہیں بولتی ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھی آکے لوگوں کو گندہ کرتی ہے پھر بھی گھر والوں کی عجت کا بھاجی پالا کرتی ہے یہ عورت اتنی گندی ہے اور یہ بے سرم خود ہی بتا رہا ہے کہ کوسر کپڑے سی رہی ہے ابراہیم کے کپڑے سی ہے یہ سی ہے وہ سی ہے آپ لوگ سوچو کہ اس کے پاس میں نہ کوئی نوکر ہے نہ واشنگ مشین ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں سولیت کی چیزیں پھر بھی وہ عورت اکیلے بچہ بھی چھوٹا سمال رہی ہے گھر کا پورا کام بھی کرتی ہے پھر واشنگ مشین نہیں ہے ہاتھ سے کپڑے دونا اور پھر بعد میں وہ کپڑے بھی سی رہی ہے سوچو کہ وہ عورت کتنی پورتی لی ہے اور کتنا وقت محنت کرتی ہے اور یہ ڈائین جو ایک کام نہیں کرتی ہے پھر بھی بولتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے بہت کام ہوتے اور مجھے ہے نا بہت ٹینشن ہے آجاروں ٹینشن ہے میرے سر پہ لانت پٹا رہا جرا ہے نا کوسر سے کچھ سیکھ لے سمجھ آئی کچھ سیکھ اس سے تاکہ ہے نا تو بھی ہے نا تھوڑا بہت اس کے جیسی بن سکے لانت تیرے پر ہوا سب سے پہلے گھر کہت کر ہے اس کے بعد آگے ٹھول پر یہاں سے اپنے شکر ہیں شکر ہیں آجار اور دیکھو خود والکھے سے دیکھو آپ لوگ جس کے اندر ہیں لوگ بتا رہے ہیں جس نے نو سپٹیمبر کو بال کٹ آیا تھا اور پندرہ سپٹیمبر کو گھوچ نے یہ ویڈیو ڈالا ہے جس کے اندر یہ بول رہا ہے کہ مصطفیٰ کے بال کٹا کے پھر مارکٹ لے کر آیا ہے مطلب کہ پانچ دن میں ہی اس کے بال بڑھ گئے پانچ دن میں دو بار بال کٹا کے آیا مطلب کتنا جھوڑ بتاتے ہو تم لوگ کتنا جھوڑ بولتے ہو اور بچوں سے بلواتے ہو شرم آنی چیئے تم لوگوں کو یا کلیپ آگے پیچھے کر کے لگاتے ہو اور دکھاتے ہو کہ آج کی کلیپ ہے کل کی کلیپ ہے ارے تھوڑی سی شرم کر لو کتنا لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھوکوں گے کتنا جھوڑ بولو گے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر ہاں تو بھئی یہ کوسر کو کھانے پہ لے کے جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا کہ میں جاتا ہوں دوسرے گھر پہ اور پھر کوسر کو میں ڈینر پہ لے کے جاؤں گا اور کیا بول رہا ہے میں بائک نکال لیتا ہوں واہ پٹارا واہ کتنی جلن کی بھری ہوئی عورت ہے تو اس سے پہلے یہ مصطفیٰ کو اس کے دوست کے ادھر چھوڑنے گیا تھا کئی سے گیا تھا کار لے کے کار میں یہ مصطفیٰ کو چھوڑنے گیا تھا لیکن کوسر کو کھانے پہ لے کے جانا تھا تو پٹارا نے کار نہیں دی اور کتنی ہی اچھی بنتی ہے جبکہ تم لوگوں کی جو کار ہے بنگلہ ہے گاڑی ہے نوکر ہے چاکر ہے جو تمہارے موہ میں نوالے جا رہے ہیں جو تمہارے آنکھ پہ کپڑے ہیں سب کاؤسر کا صدقہ ہے اور تُو اترا آ رہی ہے تُو گھمانے دکھا آ رہی ہے کہ تُو نے اس کے لئے کار نہیں دی لانت ہے پٹارا تیرے اوپر تُو تو بڑی اچھی بن رہی تھی میں تو ان کو اٹھا اٹھا کے بھیجتی تھی جاؤ جاؤ کاؤسر کے پاس چلے جاؤ وہ اکیلی ہے اتنی اچھی ہے تُو کہ کاؤسر کو لے کے جانے کا تھا تو تُو نے کار نہیں دی تیرے اتنے اتنے سے بچوں کے لئے کار رہتی ہے خود کے لئے کار اور کاؤسر کے لئے بھائی تیری سوچ کو لانت ہے پٹارا تیرے تیری زندگی کو لانت ہے سچ میں اور جو تُو اتنا گھمانڈ کر رہی ہے نا ان پیسوں کے اوپر اور ان سب چیزوں کے اوپر انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بچیں گا تیرے پاس میں کیونکہ تیری نیت اچھی نہیں ہے تُو گندی نیت کی عورت ہے بھٹیا عورت ہے تُو جس کے نام سے تُم لوگ کما رہے ہو جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو اس کے لئے کار نہیں بڑا اکسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ کتنی گری ہوئی عورت ہے یہ اور یہ پٹارا نے منع کی ہوگی کیونکہ پہلے بھی پٹارا بہت بار چاویاں چھین چکی ہے گونچو سے اور یہ بار بھی اس نے منع کیے کہ اس کو کار میں نہیں بٹھانا اس کو کہیں پہ بھی کار میں نہیں لے کے جانا اس کے لئے پہلے تو یہ دوسرے گھر جا رہا ہوں بول کے کار میں جاتا تھا لیکن اب دیکھو بائک پہ جاتا ہے کیوں کیونکہ پٹارا کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں رک گیا وہاں پہ یا چکر ماننے گیا تو اس کو بٹھا کے گھمان نہ دے میری کار میں پٹارا تیری عوقات ہی نہیں تھی کہ تُو کار کھری سکتی وہ تو کاؤسر کے پیر دھوکے پیا کر اس کے بدولتی ہی تُو کار کھری دیے اور تیرے پہ لکھ دی لانا تو یہ کار بھی تی کو نصیب نہ ہو اللہ کرے سوچو کہ اس نے کاؤسر کا ناص ہی بچے کا تو سوچ سکتی ہے یہ ایسی کاؤسر کو نہیں چلتی بچے کا تو سوچ سکتی ہے واشنگ مشین نہیں اس کے گھر میں ٹی وی نہیں کوئی سوچ ویدہ کچھ نہیں اور ایاشی کون کر رہا ہے اس کے نام پہ یہ موٹی تو گھونچو ایک بات بتا یہ جو کاؤسر کو تُو دینر پہ لے کے گیا تھا یہ کس کے بولنے پہ لے کے گیا تھا کس کو دکھاوا کرنے کے لیے لے کے گیا تھا تاکہ پٹارا کو آگے جا کے سمپتی مل سکے ہے نا اس کے لیے لے کے گیا تھا ویسے تو تم لوگ دونوں میعوی بھی بول رہے تھے کہ اس کو بولو کہ باہر چل تو وہ منہ کر دیتی ہے اس کو بولو کہ مارکٹ چل تو وہ منہ کر دیتی ہے اس کو سب بیٹھے بیٹھے چاہیے رہتا ہے لیکن اس کے تو چہرے سے نجر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ تو فولے نہیں سما رہی تھی ہاتھوں میں نہیں آ رہی تھی اتنی خوش ہوا نجر آ رہی تھی تو تم لوگوں نے جو اس کے لیے کہانی بنائی کہ اس کو باہر جانا پسند نہیں ہے اس کو سب بیٹھے بیٹھے گھر میں چاہیے اور وہ منہ کر دیتی ہے اس کے موں سے کہیں سے بھی نہیں لگا کہ وہ منہ کر دیتی ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ اسی آس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کب مجھے بھی باہر لے جائیں گا اور کتنی خوش تھی وہ لانت ہے پٹارا تُنہیں کیسے اس کی جندگی خراب کر کے رکھی ہے اپنے اشاروں پہ نچاتی ہے تیرے پہ لکھ دی لانت ہے جو خوشیاں ہیں نا تجھے بھی نہیں نصیب ہوئیں گی اگر تُو دوسروں کی خوشیاں چھنٹی ہے نا تجھے بھی نصیب نہیں ہوئیں گی اور یہ ابھی لے کے بھی آیا ہے نا تو اس کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے نہیں لائے آئے یہ دکھاوے کے لیے لائے آئے تاکہ کل کو پٹارا کو نا سیمپتی لینے کے لیے نا یہ ویڈیو لوگوں کو یاد رہے یہ گھنچو اس کو باہر لے کے جاتا ہے اتنی یہ شاتیر دماغ کی عورت ہے اتنی شیطان عورت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور دیکھو جرہ اس کو پتہ نہیں کب مرگی نصیب ہوئی ہے یہ بول رہی تھی کہ اس کو نہیں کھانے کا رہتا ہے مرگی مچھی اس کو نہیں کھانے کا رہتا ہے اس کو ہی سبجیاں اچھی لگتی ہے کتنا چاہو سے کھا رہی تھی وہ ایسا لگ رہتا ہے اس کو نصیبی نہیں ہوتا ہے ملا ہے تو اتنا وہ چاہو سے کھا رہی تھی اس کو دیکھ کے سچ میں طرح سا رہا تھا کہ لوگوں نے اس کی کیا جندگی کر کے رکھے بتاؤ اور جیسے یہ کوثر کے موں موں میں کیمرہ گھسیڑ گھسیڑ کے اس سے سوال کرتے رہتا ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اکڑو ہے وہ جواب نہیں دیتی ہے آپ لوگ اس کا چہرہ دیکھو وہ اکڑو نہیں وہ ڈرتی ہے ڈر کے مارے نا وہ جواب نہیں دے پاتی ہے وہ کچھ بول نہیں پاتی ہے اس کے ڈر کا تم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے جو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں ارے تمہاری بھی آگے بیٹیاں ہیں نا تھوڑا تھی کدھا کا خوف کرو کتنے گھٹیاں لوگ ہو تم لوگ جا کے اس کے خلاف اتنے کمنڈ کرتے ہو بددوائیں دیتے ہو اللہ کرے تمہاری بیٹیوں کے نا نصیب کوثر کے جیسے ہو پھر اس کو بددوائے دینا بیٹھ کے گھٹیاں عورتیں اور گونچو جیسے اس کے موہ میں تو کیمرہ ٹھوستا ہے پٹارا کے موہ میں ٹھوست نا کیوں تیرے ویڈیو میں نہیں آتی ہے وہ اس کے ہاں پہ کیمرہ آن کرنے کی لئے ڈر لگتا ہے چھتر پڑھیں گے وہاں پہ ہے نا چار بار جو ٹکلے پہ بچے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے اس کے لئے وہاں پہ تیرا کیمرہ آن نہیں ہوتا گھر کے اندر کی ویڈیو بنانے کی تیری اجازت نہیں ہے بیٹروم کی ویڈیو بنانے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے اور یہاں پہ جان بوچ کے کوثر کے موہ میں کیمرہ ڈالتا ہے ایک بھٹیا آدمی اور اس کے وجہ سے یہی وجہ سے کہ لوگ کوثر کو دکھاتے ہیں یہی وجہ سے ان کو ویوز آتے ہیں دیکھ لو تم لوگ دونوں میعہ ویبی کی یہ اوقات ہے کہ کوثر کو نہیں دکھاتے ہو نا تو تم لوگوں کو ویوز نہیں آتے ہیں اور گوچو کالے بیگن جا کے ہے نا ملیشیا کے تھائیلینڈ کے ویڈیو دیکھنا تجھے ویوز کتنے پڑے ہیں نا تیری اوقات وہیں پہ دکھتی ہے اور جب کوثر کو دکھاتا ہے نا تو ویوز کتے پڑتے وہ دیکھ لے تو تم لوگ دونوں میعہ ویبی کی کوئی اوقات نہیں ہے اوقات کسی کی ہے نا تو وہ کوثر کیے بے شرم وہ تعلہ کھولنے میں لگی ہے اس کے ہاتھ میں بچہ ہے یہ وہ نہیں کر رہا ہے کہ دے میں تعلہ کھولتا ہوں میں کڑی کھولتا ہوں یہ کیمرہ لے کے کھڑا ہے اور وہ تعلہ کھول رہی ہے جیسے ویسے کڑی کھول رہی ہے اور یہ آرام سے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے کتنا گیڑا ہوا آدمی ہے تو اور بولتی ہے پٹارا کہ سولہ سالہ تیرہ سالہ پرانی محبت لکھ لانت ہے ایسی محبت کے اوپر منوس کہیں کا کالا بیگن اچھا اس نے وہاں پہ اس کو پوچھا کہ چائے پینے چلنا ہے اور پھر بانہ کر دیا کہ اس کا پیمپر لیک ہو گیا ہے تو ہمیں ہمارجنسی میں گھر جانا پڑے گو کتنا جھوٹا ہے اگر پیمپر لیک ہوتا ہے تو ہمارجنسی میں گھر نہیں پیمپر چینج ہوتا ہے آجو باجو میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا جہاں پہ پیمپر مل جاتا نہیں تو نے فوراں گھر پہ لے کے آیا کیونکہ کہیں اور لے کے ہی نہیں جانا تھا جتنا پٹارا نے اجازت دی تھی نا اتنا ہی کرنا تھا اس کے علاوہ پھر تو اپنی مرضی سے کہیں لے کے جاتا تو پھر تجھے چھتر پڑتے ہیں نا گھٹی آدمی چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ نہ ہوں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ